ہیلو دوستو میرا نام ہے شوہم گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیمارچ رائیڈر جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ کر سمجھ گئے ہیں کہ آز میں آپ کو اس ویڈیو میں جو 220F ہے بی ایس سکس میں آئے گی اس میں کون کون سے بدلاب کی ہوں گے وہ آپ کو میں بتاؤں گا اس ٹائم جو آپ بائک دیکھ رہے ہیں یہ ہے بی ایس فور 220F لیکن جو بدلاب ہوں گے وہ اسی بائک میں آپ کو بتا دوں گا اس لئے آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں سو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس کی لک کی سو جو بی ایس سکس ہوگی نا اس کی لک جو ساری یہاں سے بدل جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ جو پروجیکٹر ہے وہ بھی LED میں اس میں لگایا گیا ہوگا اور یہ جو ہیلوزن ہے وہ تو بیسہ ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن پروجیکٹر جو ہے وہ LED میں رہے گا اور ساتھ میں جو یہاں سے جو لک ہے نا وہ بھی تھوڑی سی بجلی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیم لک جو ہے وہ 180F میں مل رہی ہے تو 180F جو ہے اس کے آنے سے 220F جو ہے اس کی جو value ہے تھوڑی کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے value تو ویسے کم نہیں ہوئے لیکن تھوڑا بہت جو فرق پڑا ہے اس کی مطلب سیل پر ٹھیک ہے مطلب ہی زیادہ بکنے رہی ہیں اس لئے کمپنی نے بی ایس سکس میں ان سبی بدلافز کو کمپنی جو ہے وہ پریفر کرے گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں پہ دیکھو یہ آئل کول ہے نا ایسے لکھو یہ بھی سارا اندر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے کورڈ کرے گی کمپنی اور ساتھ میں گرافکس جو ہیں ان کو بھی کمپنی جو وہ چینز کرے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں ہم بات کریں اس کے کنسول کی تو جو بی ایس فور کا کنسول ہے وہ ایسا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بی ایس سکس کا ہوگا نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بدلا جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ فل انفارمیشن نہیں آئی کہ کیا کیا بدلاب ہوں گے لیکن کنسول میں تھوڑے بہت جو ہے وہ بدلاب کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی جو لک ہے وہ تو آپ ایک بار دیکھ لو باقی لک جو ہے اس میں کوئی بھی چینز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے سیٹ جو ہے وہ بیسے ہی رہے گی لائٹ جو ہے وہ بیسے ہی رہے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اگر ٹائرز کی بات کریں تو ٹائر سائز بھی وہی رہے گا جو بی ایس فور میں ہے کوئی بھی ٹائرز میں بدلاب جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ میں جو یہاں پہ گرافکس ہیں وہ بدلے جائیں گی ٹھیک ہے گرافکس میں کافی زیادہ جو بدلاب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہمیں انجن کی بات کریں تو یہ انجن ہے کاربوریٹر والا ٹھیک ہے یہ کاربوریٹر والا انجن ہے لیکن یہاں پہ جو نیا انجن آئے گا وہ ہوگا ایف آئی تو کمپنی جو بی ایس سکس میں ایف آئی کو جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے ٹو ٹونڈی ایف میں اس کے ساتھ میں اگر اس کے پاور کی بات کریں تو جیسے اگر آپ نے دیکھا کی بی ایس تھری جو تھی گاڑیاں ان کی پاور زیادہ رہتی تھی بی ایس فور سے مطلب بی ایس فور میں پاور جو کم ہوئی تو جو بی ایس سکس ہوگی اس میں اور زیادہ جو پاور جو کم آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایس کمپیر ٹو بی ایس فور ٹو ٹونڈی ایف ٹھیک ہے پاور کم ہو رہی ہے ایف آئی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں لک بھی جو ہے وہ چینز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ میں اگر بریکنگ کی بات کریں تو یہاں پہ اس ٹائم جو سنگل چینل ای بی ایس دیا جاتا تھا بی ایس فور میں تو ای بی ایس جو ہے وہ سنگل چینل ہی رہے گا بی ایس سکس میں ای بی ایس میں کوئی بدلاب جو ہے وہ نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ میں جو سالہ انسر ہے اس میں بھی کوئی بدلاب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا سیم وہی رہے گا اور جو ایک جو مین بدلاب اس میں رہے گا وہ ہوگا پرائز کا کیونکہ جو پرانی بائیک ہے اس سے جو بی اے سکس بائیک جو آئے گی ٹو ٹو ٹونٹی ایف وہ دس سے بارہ ہزار جو مہنگی ہوگی کیونکہ اس میں بی اے سکس ہوگا ایف آئی ہوگا سو یہ بدلاب جو ہیں وہ نورملی جو ہے وہ پلسر میں ہونے بالے ہیں اور بزاز جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس لیے چینز کریے کیونکہ ون ایٹی ایف جو ہے وہ بھی سیم اسی کی طرح جو آگئی ہے مارکٹ میں سو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا بی اے سکس میں کون کون سے بدلاب کیے جائیں گے ٹو ٹونٹی ایف میں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ یہ لائک کر کے بتاؤ اور ساتھ میں آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں جہن جہیم آچن